جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا ہے اس وائرس نے ہماری معاشی اور سماجی یقدار کو بدل کر رکھ دیا ہے اس وائرس کی نئے اقسام پوری دنیا کے لیے حطرہ بن چکی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسرے وائرسز اور کرونا وائرس میں کیا فرق ہے پہلے تو وائرس کے بارے میں جانتے ہیں وائرس بیماری پھیلانے والے وہ جراسیم ہیں جو اپنے طور پر زندہ نہیں رہ سکتے بلکہ ان کا انحسار جانوروں اور انسانوں پر ہوتا ہے اور ان کا کام زندہ انسانوں اور جانوروں میں بیماریاں پھیلانا ہے یہ وائرس اس دنیا میں موجود ہر زندہ چیز میں جا سکتے ہیں اب بات کیجئے کرونا وائرس کے تو یہ وائرس عام طور پر زیادہ تر جانوروں میں ہی بیماریاں پھیلاتے ہیں اور اگر یہ وائرس کبھی انسانوں میں داہل ہو بھی جائے تو انسانوں میں نزلہ زکم اور بخار کی کیفت پیدا کرتا ہے حیران کن اور پریشان کن بات یہ ہے کہ اب سے پہلے اس وائرس کی شدت زیادہ نہیں ہوتی تھی اور معمولی نوائیت اور پریشانی اور تکلیف دینے کے بعد یہ وائرس ختم ہو جاتا تھا جو کرونا وائرس انسانوں میں پایا جاتا ہے اسے ہیومن کرونا وائرس کہتے ہیں جس کی مزید اقسام E229, NL63, OC45 اور HKU1 ہے اور اس وائرس کا وراثتی مادہ RNA ہے اس زفر چین کے شہر روحان سے شروع ہونے والے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والے وائرس کو COVID-2019 کا نام دیا گیا ہے اس وائرس سے اب تک تقریباً پانچ لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ کے ہنسے کو چھونے جا رہی ہے اور دن بہ دن متاثرہ افراد کو ہلاکتوں میں حترناک ترین حد تک اضافہ ہو رہا ہے اس وائرس سے بچنے کے لئے نہ ہی اب تک کوئی ویکسن تیار ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی دعا بنی ہے جو اس وائرس کو کنٹرول کر سکے اس وائرس سے زیادہ تر بزرگ اور بیمار افراد متاثر ہوتے ہیں جن کا امنیو سسٹم کمزور ہوتا ہے لہٰذا اس وائرس سے ہم نے خود ہی بچنا ہے صرف چند احتیاطی تدویر احتیار کر کے اپنے ہاتھوں کو سابند اور پانی سے 20 سیکنڈ تک دھو کر آنکھوں ناک اور مو کو ڈھام کر اور کم سے کم چھو کر ایک دوسر سے کم از کم تین سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھ کر اور حاصل طور پر نزلہ زکام اور خانسی کے مریضوں سے قریبی رابطے سے گریس کر کر تو اپنا خیال کیجئے اپنے لئے اپنوں کے لئے موسیقی